اسلام علیکم جی میں اپنے چھ سال پرانے لپ ڈاپ پہ وڈیو ایڈنگر کر کے تنگ آ چکا ہوں اور آج اید کی چھوٹی ہونے سے پہلے پہلے میں نے کسی درہ بھی اپنا پی سی بنوانا ہے ٹیمپریچر ہے اس وقت کوئی چھتیس ڈگریز اور گرمی کا ننگا نار چل رہا ہے میں ابھی نکلا ہوں اپنے گھر سے اب میں جاؤں گا کالا گاف کو پک کروں گا پھر احمد کو پک کروں گا پھر صدر جاؤں گا پھر رش کو آوائیڈ کروں گا اور پھر پی سی لوں گا چیزیں کٹھی کر کے اس کو بنوانا بھی ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے لگے پہلے پاندرہ منٹ سے پارکنگ ڈھوڑنے کوشش کر رہا ہوں جے ڈاٹ پہ آفر لگی ہوئی ہے ایک اگر آپ کو ارتا لیں تو آپ کو جنے جمشید کو ملنے کا موقع ملتا ہے تو کم کو بڑا پسند ہے جنے جمشید اور پچاس پرسنٹ اور ساٹھ پرسنٹ کی سیلیں لگی ہوئی ہیں لیکن نہیں انہوں نے کپڑے جوتے لینے اب آپ کہیں گے کہ میں بھی باہر گھوم رہا ہوں تو میں باہر پی سی بنانا زیادہ ازینشل ہے اس کمپیرڈ ٹو کپڑے اور جوتے لینے کیونکہ گھر پہ ٹائم نہیں پاس ہوتا بس یہ ایکسکیوٹ ہوتا ہے روڈ کلاف تکے سامنے والی کلی میں پسند ہوتا ہے اللہ ا FORTH یہ چیز جا کر چا کر چا پہ چاےamam یہ طرح مری role طبع پر ٹائمٹigne явacked ہوا ہے اور ہم نے دون ترین سے کرنے والی کرے رکھوں ٹا ٹھوڈ ہوا ہے موہر پیروڈ اور تو blir breaker p групп میری زندگی میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ میں نے جب ایسے چیزیں کٹھی لینی ہوتی ہیں یا کمی بھی دیچار کام کٹھی کرنے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ سے ہو جاتے ہیں میں چار گھنٹے سے سو سکسٹین سکسٹی ٹی آئی انویڈیا گرافر کارڈ ڈونڈ رہا ہوں چار مارکٹ سے میں گھوم چکا ہوں پورے شہر میں وہ گارڈنی ہے ابھی پتہ نہیں میرے پنوتی پناہ یا کیا ہے لیکن روزہ بھی بہت سارت لگے ہیں دیارہ اس دیتے لئے میرے دھکا ہے کہ اندر آئی مارکٹ چلا گیا ہوں تو پھر اس نے کالیٹ ہونے میں نہیں ہے کہتا جی پڑھا ہے ہنگ کراچی پڑھا ہے اور وہ ٹرانسپورٹ بند ہے تو جی آج افیشلی میں روزہ کی حالت میں بردر کالا کو آفیسات ہوئی کیا ٹائم ہوئی ساڑھے تین اور چار گھنٹے ایک گرافک کارڈ کی بچے خوار ہوئی سارا سوار پانچ ہڈوں مل گیا باقی صرف ایک گرافک کارڈ نہیں ملا اس کی وجہ سے اب ہم پورا شہر خوار ہوئے ہیں اور انڈ میں مطلب لانتی ملی ہے تو اب میرا پی سی آج نہیں بن سکتا وہ کال بنے گا پنجابی کی نا ایک قاوت ہے کہ جتے بھی کھوتی اتھے آن کھلوتی بارہ بجے آکے میں صدر سے گرافک کارڈ بتا کر کے کہا جو کہ نہیں تھا اس بندے کے باقی ساری چیزیں تھی بارہ سے لے کے چار بجے تک میں پوری ٹوینڈ سٹی سپنڈی اور اسلامباد گھوم ہوں صرف گرافک کارڈ ڈھوننے کے لئے اور چار بجے اس آدمی کال آئی ہے کہ آپ آ کے وہ لے دیں میں نے رینج کر دیا تو اس کا سمری ہے کہ جب باری آپ کی قسمت میں لکھی ہونا تو کوئی ماہی کا لال بچاہ نہیں آپ کو سکتا ہے پیسے دے کے کہ جایا اس سے دبردستی کس طریقے سے کارڈ پا کے لے پیسے دے کے کہ جایا اسے دبردستی کس طریقے سے کارڈ پا کے لے میں نے اس کو دردستی کس طریقے سے کیا کہ میں نے نے اس کو مسجد کیا کہ میں نے اس کو بابی کیا یہ پانچ گھنٹے کے خوارے کے بعد اب پی سی بنانے کی ساری چیزیں مکمل ہو گئے اور اب ہم گھر جا کے سوکر رہی ہے اسیمبل تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بجٹ پی سی ہے اگر آپ کو ایک اچھی جواب ہے کہ آپ پیسے کماتے ہیں کہ آپ کے ابو آپ کو پیسے دے صرف کہیں صرف تب یہ بجٹ پی سی ہے ورنہ اتنا اچھا پی سی ہے آپ بہت کم پیسے میں نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوگی ہیں اس کی پرپس کیا ہے میں نے کرنی ہے اچھی ایڈیٹنگ بنانی ہے بہت ساری ویڈیوز موسٹ پوبلی اب میں 4K میں ویڈیوز بنایا کروں گا تو اس کیلئے مجھے چاہیے تھا ایک ٹی سی یہ تا میرا پرانل لپ ٹاپ جس پر میں ویڈیوز بناتا تھا اور فری لانسنگ کی سارے پیسے میں نے اسی سے کمائے بیسکلی میں جب گریجویٹ ہوا تھا اس کے بعد مجھے خیال ہے کہ انجنیرنگ میں تو جواب ملے گی نہیں تو کچھ اور کرنا چاہیے کچھ سیکھنا چاہیے یہ کنجی کہنا چاہیے جب میں گریجویٹ ہوا تو مجھے پتا چل گیا کہ انجنیرنگ کی ڈگری کے ساتھ نا سیف ڈیوب نہیں مل سکتی اور آپ زیادہ پیسے نہیں کما سکتے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نئی چیزیں سیکھوں گا تب میرے پاس ہوتی تھی ایک پلے سٹیشن اور لاب ٹاپ نہیں تھا تو میں اپنی امی کے پاس گیا میں نے کہا کہ میں نے لینا لاب ٹاپ جو کہ آئے گا ساٹھ ہزار کا تو امی نے کہا کہ بیٹا یہ پچیس ہزار روپے ہیں تو جا گیا جو ان کا کر سکتے ہو کر لو تو پھر میں نے بہت ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ اپنی پلے سٹیشن اول ایکس پر بیچی تھی تیس ہزار کی مجھے ابھی بھی یاد ہے اور پھر میں نے یہ لاب ٹاپ لیا ساٹھ ہزار کا پھر میں نے چیزیں سیکھی پھر میں نے اتنے پیسے کمائے کہ الحمدللہ پھر میں نے پلے سٹیشن میں لے لی انہی پیسوں سے اور اب وہ دن آگیا کہ میں دوبارہ ایک پیسی لینا بھی افورڈ کر سکتا ہوں تو الحمدللہ پھر میں نے پلے سٹیشن میں مجھے لگے تقریبا ساڑھے تین سال لگے تو میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں اب یہ لاب ٹاپ اگر کوئی میرے سے خریدنا چاہے یا شاید آپ اگر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں لیکن اب سے میں ویڈیوز اس پیسی پہ بنایا کروں گا جو ہم ابھی بنائیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے پیسی کے بارے میں بتاتا کیا ہوں خیر یہ آج میں چار گھنٹے خواہر ہوں صرف یہ چیزیں کوئیر کرنے کے پیچھے جس میں صرف تیس منٹ تھا باقی ساڑھے تین گھنٹے ہم نے پرنڈی اسلام بات کی ہر دکان سے پتا کیا ہے کہ آپ کے پاس بھائی جان سولہ سارٹ ٹی آئی انوینڈیا کا کا کارڈ ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے بھائی جان شارٹ ہے مارکیٹ میں خیر یہ ایک ایسے رسٹی ہے پوائنٹ سو بارہ جی بی جس میں میں اپنی وینڈوز انسٹال کروں گا اور ڈوبی اور جتنے بھی ایڈٹنگ ریلیٹڈ سوپکیر ہیں وہ اس کے بعد یہ دو اٹھ 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 جی بی کی ریمز ہیں جن میں لائٹیں نہیں ہیں تو یہ ایک مس فورچن ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اب جتنے ہم خواہر ہوئے اس کے بعد میں دوبارہ جا نہیں سکتا مارکیٹ پرنہ مجھ آپ پر چلا ہے کہ آر جی بی اور لائٹیں اور چمکیلی والی جو تھی وہ صرف تین ازار مینگی تھی لیکن اس پورے پی سی بنانے میں میری ہلپ گیا کا لگ آف نے جنہوں نے سی ایس کیا اور جن کو پی سی بنانے کا پتہ ہے خیر تو یہ ہے کور ہے فائی نیٹی فور انڈے ڈی ایف ہم تھوڑے پیس میں پروسیسر لے کے ویڈاوٹ ان انٹرمنل جی پی او ہم ایک ایک سسٹرمنل زیادہ پورفل جی پی او لگا کے ایک اچھے سسٹم بنا لیں گے یہ پروسیسر ہمیں پڑھا ٹھائیس ہزار پانچ سو روے کا آپ کو تقریباً اٹھائیس سے تیس کے درمیان میں کہیں پہ بھی یہ مارکٹ میں مل سکتا ہے تھرمال ٹیک کی پاور سپلائی ساڑھا چار سو وارٹس کی ویڈ چھوڑ بھی انہفر کمپوننٹس یہ آپ کو ملے گی تقریباً پانچ سار ساتسو روے کی پانچ سے چھے ہزار کے درمیان میں آپ کو کہیں بھی بھی مل سکتی ہے یہ پرنٹی اسلامباد باقی شہروں کو مجھے نہیں پتا اسلامباد میں ریٹ تھوٹے سے سے ٹوہر لڑک پرنٹس روڑ کو ٹھوٹے سے بھی بھی دیا اور ہم اسما طرح کی ریم کی چاہیے نہیں اور باقی کچھ باقی ہمارے کیکوریمٹس یہ ایسے ہیں یہ ہمیں آئی چاہیا یہ ہو گیا اور تیس کے بعد جس کے بعد ہمیں چار لڑھوں نے پیشتیم تھی نہیں علیتا لیکن مجھے حساس ہوا کہ نہ میں نے بہت زیادہ اٹھایا گیمی کرنا ہی ہے اور نہ مجھے کوئی اتنے میرے زیادہ رنڈرنگ والے شوق ہیں تو اس نے جنفورس اٹھی 1660 بائی نویڈیا اور اس کا بھی یہ گیمی اڈیشن ہے جو کہ اس کمپارٹیبی بیٹر دن تن نورمال 1660 version اور سلائٹلی لیسے دندہ 1660 Ti بکوز اس میں جو میموری کی ٹائپ ہے وہ DDR5 ہے اور Ti میں DDR6 ہوتی ہے تو یہ ہمیں ملا ہے 45000 ربیز کا اور یہ سب سے زیادہ پاورفل کمپوننٹ ہے جو کام ہمیں چاہیے اس کے لئے موسیقی 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 اس کو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہیں جانے کیلئے یا ٹریول بغیرہ کرنے کیلئے اس سال جو پیسے جوڑے تھے وہ آپ کرونا وائرس کی وجہ سے لگتو سکتے نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ میں پیسوں سے کچھ پروٹکٹیب کرلوں تو یہ میری فریلانسنگ کے لئے نئی چیزیں سیکھنے میں بھی ہلپ کرے گا میں گیمز بھی کھیل سکتا ہوں جس کا مجھے زیادہ شوق نہیں ہے پیسی پر پیسیشن بھی کھیلتا ہوں لیکن میرا جو مینے فوکس اسے ٹائم وہ ہے ایڈٹنگ یا فورکی ایڈٹنگ بسیقی لیے جو بھی چیزیں سکتا ہوں میں اسے ٹیوٹیب چینل کرنے کیا ہوں میں اسے ٹیوٹیویں پیسی کرنے کیا ہوں اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ اس پر کتنا خرچہ ہے اور کیا کیا چیزیں لگی ہیں اس میں ٹوٹل کسٹ کچھیں ہیں تو میں ساری سپسیفیکشن میں دے رہا ہوں اور کان سے آپ چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ انڈی کے رہنے والے ہیں صدر میں میرا ایک جاننے والا ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر لیں میں آپ کو ان کے پاس بھیج دوں آپ کو ایک دو ہزار ہر چیز پر بچ جائے گا ورنہ انڈائن لنکس میں یہاں پر دے رہا ہوں ساری چیزوں کے آپ خود ہی اپنا پیسی بنا سکتے ہیں اور سیمبل آپ اس کو یوٹیوب سے دیکھ کر سکتے ہیں ایک اچھا پیسی ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے اگر آپ نے کچھ بھی سکھنا ہے کوئی بھی سکیل یا کوئی بھی ایڈوانس چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ کام کرتے ہوئے یا جو آپ کی ایبیلٹیز کو کمپلیمنٹ کریں یا جب آپ کچھ نیا کرنا چاہیں تو وہ ٹھپ نہ ہو جائے آپ کا موڈ نہ خراب کر دیں اس لیے میں نے یہاں تو اگر آپ نے کوئی سیونگز رکھی ہوئی ہیں تو گیٹ سمتنگ جو آپ کو پروڈکٹیو ہونے میں آپ کو پروڈکٹیو ہونے میں پروڈکٹیو ہونے میں پروڈکٹیو ہوں اگر آپ کو میرا سیٹ اپ پسند آیا اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جس لیو کومنٹ اور ہیپی چاند رات اللہ حافظ موسیقی